اس دنیا میں ہر روز لاکھوں ایسے حادثات ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہم ہر وقت وہاں پر موجود نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک وقت میں ہم ایک سے زیادہ جگہوں پر نہیں ہو سکتے شاید اسی لیے ہم انسانوں نے انٹرنیٹ بنایا ہے ایسے حادثات جو کبھی کبار رونما ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے اور ہم گھر بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے انوکھے حادثات اور واقعات دیکھتے ہیں جن پر ہمیں کبھی یقین بھی نہیں آتا چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے واقعات اور چیزیں دکھائیں گے جو شاید ہی آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی سکائی ڈائیور لینڈز اون موٹر بائک روز مرہ کی تھکان سے باہر آنے کے لیے زیادہ تر لوگ سکائی ڈائیونگ کرتے ہیں کچھ لوگ تو اسے اور بھی زیادہ مزیدار بنانے کے لیے عام سکائی ڈائیونگ نہیں کرتے اسی طرح آسٹریلیا کے ایک سکائی ڈائیور نے ایک نئی طرح کی اور خطرناک سکائی ڈائیونگ کرنے کے بارے میں سوچا دوستو اس آدمی نے پلین سے جم کیا اور سیدھا موٹر بائک پر لینڈ کیا بائک اور ڈائیور کی لینڈنگ کا وقت ایک جیسا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا ورنہ ایک دوسرے سے ٹکرا بھی سکتے تھے وارٹر فال فرام دی سکائی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پانی زمین سے ایویپوریٹ ہوتا ہے اور بھی بارش کی شکل میں واپس زمین پر آ جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا نزارہ بھی دیکھا ہے یہ دیکھئے آسمان سے بادل اس طرح سے برس رہے ہیں جیسے ان کی جھولی پھٹ گئی ہو عام طور پر اسے کلاوڈ برسٹ کہا جاتا ہے اور اس طرح کا کلاوڈ برسٹ کیمرہ کی آنکھ میں بند ہو جانا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے 2018 میں ایک ایسا ہی کلاوڈ برسٹ آسٹریہ میں مل سٹیٹ کے پاس دیکھا گیا تھا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبادل کئی ٹن لیٹر پانی ہوا سے زمین پر چند سیکنڈ میں گرا سکتا ہے شکر کرو اس کے نیچے کوئی آبادی نہیں تھی ورنہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا دوستو آپ نے پریٹ جیسے مناظر تو اکثر دیکھی ہوں گے کسی بارڈر پر یا پھر موویز میں اکثر دیکھا ہوگا اکثر ٹی وی پر بھی پریٹ دکھائی جاتی ہے لیکن جس طرح کی پریٹ آپ دیکھو گے وہ شاید ہی آپ نے کبھی دیکھی ہوگی ذرا یہ دیکھئے اس ویڈیو میں جو پریٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پریٹ ریل ہے ہی نہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ پوری طرح سے ڈسپلنڈ اور سنگرونائزڈ پریٹ ہے بہت زیادہ محنت کے بعد اور پریکٹس کے بعد جوان اس قابل بن جاتے ہیں کہ مومنٹ اور ٹائمنگ ایک دوسرے سے میچ ہو جاتی ہے ایسی پریٹ خاص طور پر جپان اور چائنہ میں دیکھی جاتی ہے وولکینو تو بہت سارے موجود ہیں مگر بیو وولکینو بہت زیادہ خطرناک ہے وولکینو پتھروں کا پنگلا ہوا لکویڈ ہوتا ہے اور لاوے کا درجہ حرارت گیارہ سو سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے لیکن انڈونیشیا میں ایک پائے جانے والا یہ وولکینو نیلے رنگ کا لاوہ نکالتا ہے یہ بات حیران کر دینے والی ہے مگر اس کے پیچھے بھی سائنس موجود ہے اس لاوے کا رنگ نیلا نہیں ہے بلکہ اس ایریے میں پائے جانے والی سلفر کی وجہ سے اسے نیلا رنگ ملتا ہے جب گیسز زمین سے باہر آنے لگتی ہیں تو ہوا میں موجود اکسیجن کی وجہ سے یہ گیسز جلنے لگتی ہیں اور سلفر کی وجہ سے یہ لیکویڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور نیلا ہو جاتا ہے دوستو یہ لاوہ زہریلا بھی ہے اور گرم بھی ہوتا ہے جانور جنگلی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ اسے پیار دھو گے تو وہ بھی پیار کرے گا ایک عورت نے شیروں سے کافی سالوں بعد ملی جب شیر بڑے ہو گئے تو تو انہیں پارک میں چھوڑنا پڑا تھا مگر جب یہ عورت کافی سال بعد ان سے ملی تو یہ منظر کافی عجیب تھا یہ دونوں شیر اس عورت سے ایسے لپٹ گئے تھے جیسے وہ اسے واپس جانے ہی نہیں دیں گے کچھ ایسا ہی اس آدمی کے ساتھ بھی ہوا تھا سالوں بعد جب مالک شیر سے ملا تو اس نے مالک پر چھلانگ لگا دی اور اسے گلے لگا لیا کار سیمنٹری انسانوں کو دیوار میں چنوا دینا ایسا تو سنا ہوگا مگر کیا ہوگا کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی کچھ ہو جائے میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا فرانس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ساٹھ سے بھی زیادہ کاروں کو دیوار میں چنوا دیا گیا یہ دیوار ساٹھ فٹ اونچی ہے اور اٹھارہ ہزار کلو کنکریٹ سے بنائی گئی ہے یہ 1982 میں بنائی گئی تھی جسے لوگ آج بھی دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارا یوٹیب چینل محسن ٹی وی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پر میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ملتے ہیں اگر کسی ایسی اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان